ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہم یہ دکھا رہے ہیں بورڈ اس شریف 34 کلومیٹر ترینڈا محمد پنیاب پچونجا کراچی 811 کلومیٹر ہے یہ ایسپریس وے ہے یہ موٹر وے ہے موٹر وے گزر رہی ہے یہاں سے اور یہ جی گاؤں ہیں یہاں کے نزدیک گاؤں ہیں جیسے جیسے ہم گزر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں یہ درستوں کے بہار بہار ہیں تو ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں یہ جوڑے نہیں تھے یہ تو کام بنے گا یہ دیکھ لیں یہ موٹر وے موٹر وے موٹر وے جا رہے ہیں جی کراچی اسلامباد موٹر وے تو دوستو ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے جوڑے رہے ہیں جی جی ایسپریکس وے ہے اور چلتے ہیں جی آگے آگے کا محول دکھاتے ہیں اور یہ جی بورڈ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے اس شریف ترنڈا محمد پڑا کراچی جی چلتے ہیں پھر آگے آگے ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں آگے کا محول آپ کو دکھائیں گے ساتھ جوڑے رہے ہیں اسلام علیکم آج یہ جب فکر ہے میں نے کہا دوستو کو دکھاتے ہیں یہ جنگل میں دیکھ لیں ٹی لے ٹی لے ہیں سارے سائیڈوں سے تو میں نے کہا یہ دوستو کو دکھاتے جائیں یہ دربار یہاں پہ کبر ہے کسی بزرگ کی ہے تو چلو یہاں سے چلو گزرتے وہ بھی دکھا دیتے ہیں اب یہ سفر بہت بڑا ہے ہمارا سفر بڑا ہے دوستو یہ بزرگ کی دربار تھی میں نے کہا یہ دوستو سے شیئر کریں یہ دیکھیں دربار ہے یہاں پہ اور یہ یہ دیو پٹیلے کے اوپر ہے دربار بہت یعنی کہ بہت بڑے جنگل میں ہے یہ دیکھ ساری جنگل جنگل ہے اور اس میں یہاں پہ دربار ہے یہاں پہ کوئی نزدیک گھار نہیں ہے نہ کوئی ہے یہاں پہ یہ بھی نزدیک گھار ہو تو پھر ہے یہ تو میں روڑ سے گزر رہا تھا میں نے کہا یہ بھی آپ دوستو سے شیئر کرتا چلو آپ دوستو کو دکھاتا جاؤ تو دوستو چلتے ہیں آگے آگے کے پھر آگے کی مناظر آپ کو دکھائیں گے چلتے ہیں جی آگے میرے ساتھ جڑے رہیں جی دوستو یہ موٹر وے ہے یہ موٹر وے اسلامباد کراچی موٹر وے ہے میں نے کہتی یہ بھی اپنے دوستو سے شیئر کریں تو دوستو یہاں سے گزرتے ہوئے یہ موٹر وے بھی آتی ہے جلال پور پہ تو ہم یہاں پہ گزر رہے تھے تو ہم نے موٹر وے بھی دکھا دیا آپ کو یہ اسلامباد کراچی موٹر وے ہے یہاں سے گزر رہی ہے تو دوستو یہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آگے پھر جو مناظر ہیں کہ وہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ موٹر وے ہے اس وقت جو ہم یہ موٹر وے کے ساتھ گھا رہا ہے تو دوستو یہ ہم چلتے پھر آگے آگے کے مناظر آگے دکھائیں گے دیکھ لیں خود اپنے آنکھوں سے یہ موٹر وے ہے اسلامباد اسلامباد کراچی موٹر وے تو چلیں جی پھر چلتے آگے آگے کے مناظر آگے جی دوستو ابھی ہم سفر پر نکلے ہوئے ابھی بہت دیر ہے ابھی تو ہمیں جلال پر بھی نہیں پہنچے اس کے آگے پھر آگے جانا ہے اور یہ دیکھ نہیں جی ویلج کا محول اور یہ گندم کی کڑائی تقریبا ہو چکی ہے یہاں پہ اور یہ دکھا رہا ہوں میں یہاں کے جلال پر کے ابھی تو جلال پر تو بہت دور ہے بہت دور ہے یہ جلال پر نہیں پہنچے ابھی تو آگے تو دور کی بات ہے کہ جلال پر پر نہیں پہنچے آگے کی منظر تو بہت دور ہے اور یہاں پہ جی آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں یہاں پہ ٹیلے بغیرہ بھی ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ آگے آپ کو دکھائیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ دیں آگے چلیں چلتے ہیں اور آپ کو آپ کے آگے دکھائیں گے آپ کو محول کیسا محول ہے وہاں کا چلیں جی چلتے چلیں ہمارے ساتھ آگے چلتے ہیں دوستو آگے جا رہے تھے یہاں پہ دیکھا دیں میں نے کہا جی ویلیج کا یہاں کے محول بھی دکھا دیں یہ محول کیسا ہے یہ دیکھیں جی صبح صبح کا محول سورج تلو ہو چکے اور اس وقت یہ حالات ہے یہ گاؤں ہے ویلیج ہے بہت خوبصورا محول ہے صبح صبح کا اور یہ ویلیج کا اور ہم اپنے سفر میں جا رہی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں سفر ہم جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ کچھے گھار ہے یہ دیکھ کے کچھے گھار یہ دکھا دیں میں ضوم کر کے دکھا رہا ہوں میں دوست کہتے ہیں دینوں کر کے دکھائیں گے اس لئے میں ضوم کر کے دکھا رہا ہوں تو چلتے پھر آگے آگے آپ کو جو محول ہوگا وہاں کا محول دکھائیں گے جیسے جیسے ہم گزر رہے ہیں سفر میں تو ایسے سے ہم آگے بھی دکھاتے رہیں گے تو ضوم کر کے آگے پھر یہ دیکھیں جی ویلیج ہے تو چلتے ہیں جی دوستو آگے آگے کا ماحول آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے دوستو ابھی ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں پر لینڈ گزر ریچ میں نے کہا دوستو یہ لینڈ دکھا دیں یہ کراچی جا رہی ہے یہ لینڈ ریلوی لینڈ تو یہ دیکھیں فارٹک میں نے کہا دوستو یہاں سے بھی دکھاتے جائیں پھر آگے سفر کرتے ہیں آگے دکھائیں گے ساز نہر نہر ہے اور یہ فارٹک ہے اور یہ سبح سبح کا ماحول دیکھے گی کسی راتے پرنڈے تو آگے چلیں گے آگے کا ماحول آپ کو آگے دکھائیں گے چلتے ہیں جی آگے نست تو جی سفر روڈ سے میں سفر کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہ گندم ساتھ یہ روڈ کا حال ہے آپ دیکھ لیں ساری مٹی ڈالی انہوں نے یہ نہر کھدائی کیا تو پھر یہاں میں مٹی ڈال دیا ہے یہاں کے روڈ دیکھیں کہ روڈ ہے بھی نہیں میں ایسے سفر کا بہت لمبا سفر ہے اور یہ روڈ کا حال ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا ہم کی طرح سفر کرتے کہتے کہاں تک پہنچیں گے جہاں منظر مقصود دعا کریں کہ منظر مقصود ہم ضرور کامیابی سے پہنچ جائیں لیکن حالات بہت مشکل ہیں یہ روڈ کو دیکھ کرنا میرے دل ٹوٹ چکا ہے بیسے بھی مٹ سیڑھی ہے دوستو چلتے ہیں پھر آگے آپ کو آگے کے دکھاتے ہیں مناظر جی چلیں جی جڑے رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ جڑے رہے ہیں راستے میں جا رہا تھا جہاں تو بدخیں یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ راستے میں کوٹھی ہیں یہ خوبصورت کوٹھی ہیں یہ ہمارے ویلیج ہیں یہ گاؤں میں ہوتی ہیں یہ ایسی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں تو دوستو میرے ساتھ جڑے نہیں آگے پھر جا کے ایسے ایسے مناظر دکھاؤں گا آپ کو یہ ٹرمین لگی ہے یہاں پہ بہت خوبصورت مناظر بہت یہ بدخیں پھر رہی ہیں اور اتنی بڑی خوبصورت کوٹھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے ویلیج میں اور یہ گاؤں کا محول ہے تو دوستو چلتے ہیں پھر آگے یہ دیکھیں یہ بدخیں پھر رہی ہیں چلتے ہیں جی جڑے رہے ہیں میرے ساتھ دوستو اس وقت ہم چاڑ رہے ہیں جی میں روڈ پر 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 روڈ ہے یہ افتدا ہوا ہے جی میاں محمد شباہ شریف سے ہم نے کیا تھا تو یہ ابھی ہم روڈ پہ ہیں میر روڈ پہ اور یہ سورج کہاں پہ میں کہاں مجھے دو گھنٹے ہو گئے سفر کرتے ہوئے لیکن ابھی سفر یہ دیکھنے آپ کو سامنے میں سفر کتنا کر چکا ہوں سفر ابھی بہت پڑا ہے ابھی تو میں بہاں نہیں پہنچ سکا جہاں میں پہنچنا چکا ابھی بہت سفر ہے جی چلتے رہے ہیں جی آگے تو آپ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور بھی لوگ آپ کو دکھاتا رہوں گا یہ ویلیج کا محول چلتے ہیں جی آگے اور جڑے رہے ہیں میرے ساتھ دوستو میں جہاں سے سفر کر رہا تھا یہاں سے مجھے بہت کبرستان بڑا نظر آیا اور اوپر یہ دربار ہے چلو میں نے کہاں یہ دوستو بھی شیئر کرتے جائیں یہ دکھاتے جائیں یہ نہر کے ابھی سفر میں نہر کے ساتھ کر رہا ہوں تو آگے تو میں روڑ پہ تو آیا نہیں یہ روڑ دیکھنا یہاں کے روڑ کے حالات اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ صورتحال ابھی میں جہاں سے سفر کر رہا ہوں تو یہ راستے میں مجھے دربار نظر آئی ہے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کیونکہ میں نے لمبا سفر ہے یہ اوپر ہے ٹیلے پہ ٹیلہ ہے اوپر ٹب ہے اس پہ اوپر بنی ہے یہ دربار اور یہ آپ کو میں کلوز کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھنے یہ دربار ہے اوپر ہے یہ ٹیلے کی اوپر ہے اوپر کبرستان بھی اوپر ہے اور نیچے بھی ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا یہاں دوستوں سے گزرتے ہوئے سفر کر رہا ہوں جہاں میں آگے جا رہا ہوں تو میں یہ بھی دوستوں سے شیئر کرتا ہوں چلیں جی پھر چلتے آگے آگے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جی کہاں ہم جا رہے ہیں جی دوستوں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں یہ دربار آلیہ حضرت علامہ پیر منظور احمد ہے چشتی المعروف ہٹی موٹن مل لوڈرہ تو یہ دربار ہے تو یہاں سے سفر کر رہے تھے میں نے کہا یہاں یہ بھی دوستوں سے شیئر کرتے ہیں یہاں سے محور یہ اتنی بڑی دربار ہے خوبصورت محور تو یہ دربار بھی آپ کو دکھا دیں یہ دربار ہے اور یہاں بھی جنگل میں منگر لگے ہوئے کہ یہ اس روڈ سے گزر رہے تھے تو دوستوں جہاں جہاں سے ہم گزریں گے تو آپ دوستوں سے یہاں کی لوگ دکھاتے رہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں یہ گندم کٹ ہے یہاں پر یہ ہارویسٹ لگی ہوئی تھی یہ ساری کٹ چکی ہے تو چلتے پھر آگے آگے کبھی لوگ آگے دکھائیں گے آپ کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ مدرسہ ہے مرخلہ اور یہ سارا یہ دربار آلیہ ہے تو چلتے آگے دوستوں پھر آگے کبھر ہم بتائیں گے آپ کو محول یہ جی دربار چلیں جی آگے چلتے ہیں جی آگے کبھی لوگ آگے دکھاتے ہیں جی دوستوں آپ میں اس وقت ہم جانے سنگر روڈ پہ آگے ہیں اس وقت سنگر روڈ پہ جا رہے ہیں تو اس وقت ابھی سفر بہت دور ہے بہت دور ہے لیکن میں سنگر روڈ پہ ہوں اس وقت اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سنگر روڈ ہے سنگر روڈ پہ جا رہا ہوں ابھی آگے جا کے دکھاؤں گا آگے یہ لمبا سفر جی کر رہے ہیں دوستوں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آگے پھر چلتے آگے آپ کو جا کے بتائیں گے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں ابھی بہت سفر ہے بہت سفر ہے چلتے آگے دوستوں دیکھتے رہے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں چلتے آگے جی